اسرائیل سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے اسرائیل پر حملے کی فائنل تیاری شروع ہو گئی ایران نے حملے کی فائنل فیکٹس کی ہے مسائل حملے سے پہلے ایران کی بارودی ڈرل کی تصویریں سامنے آئی ہیں اراقی بارڈر کے نزدیک ایران کی یہ وار ڈرل ہو رہی ہے ایران کچھ بڑا کر سکتا ہے اس کی آشنگ کا لگاتار بنی ہوئی ہے اسرائیل خود کو تیار کر رہا ہے بڑے حملوں کے لیے اور اس بیچ اسرائیل پر حملے کی رنڈیٹی کے حساب سے یہ یدھا بھیاس انجام کس طرح سے دیا جا رہا ہے اس کی تصویریں آپ ٹی وی نائن بھارت پرش پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت اہم ہیں اراقی بارڈر کے نزدیک ایران کی یہ وار ڈرل ہو رہی ہے مسائل حملے سے پہلے ایران کی بارودی ڈرل کی ایکسکلوسیف تصویریں اس وقت ٹی وی نائن بھارت پرش پر آپ کے سامنے ہیں ایران نے باقاعدہ حملے کی فائنل پریکٹس کیے اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری ایران کر رہا ہے کیا آپ ابھی بھی مادہ پتہ بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اپولو فرٹلیٹی کے ساتھ اپنی مادہ پتہ بننے کا سپنا پورا کریں مفت پرامرش کے لیے 9953-440-671 پر کال کریں اور ساتھی ساتھ آنے والے وقت میں اگر اسرائیل کی طرف سے بڑی سٹرائک انجام دی جاتی ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا اس کی بھی پوری تیاری کی گئی ہے اس بارودی ڈرل کی تصویریں آپ کے سامنے تو اسرائیل ایران کے بیچ ید کی آشنگ کا پڑ گئی ہے میڈل ایسٹ میں تیناتی بڑھائے گا امریکہ اور وارشپ اور پنڈوبی کی تیناتی ہوگی اترکت لڑا کو ایمانوں کی بھی تیناتی ہوگی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور جس طریقے سے اب تیاری ہے ایران کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ امریکہ کی بھی تیاری ہے کیونکہ امریکہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دے گا اور اب دیکھئے سمندر میں کیسے یہ بڑی تیناتی بڑی تیاری امریکہ کی شروع ہوگی تو ایک طرح ایران وار پریکٹس کر رہا ہے یدھا بھیاس کر رہا ہے اسرائیل پر حملے کا وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی قریب ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ نے بھی اپنی وارشپ اور پنڈوبیوں کی تیناتی شروع کر دی ہے اسے چڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہے ترک لڑا کو ایمانوں کی بھی تیناتی ہوگی تاکہ کسی بھی طریقے کے بڑے حملے کو یہی سے ناکام کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ ہوتی ایک ایسا پروکسی ہے ایران کا جو سمندر سے حملے کر سکتا ہے اور خاص کر جو بیڑے ہیں جنگی بیڑے ہیں ان کو بادیت کر سکتا ہے ان کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو جہاں ابھی میڈل ایسٹ میں اور کتنا تناو ہونا باقی ہے یہ بڑا سوال ہے امریک کی تیاری جو نصر آ رہی ہے وہ اپنے آپ میں آنے والے وقت کے لیے بڑے اشارے ہیں اور اب وناش کی چنگاری بھڑک رہی ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں گرافکس کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس طرح کی تیناتی کی گئی ہے امریکہ کی جنگی تیاری دیکھئے یدھپود یو ایس ایس ابراہم لنکن کو اتارا گیا ہے ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس اتار دیے گئے ہیں مادیپور میں امریکہ کی بڑی جنگی تیاری سبمرین اتار دی گئی ہے جو کی گائیڈڈ مسائل سے لیس ہے وجہ کبھی بھی ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اس کی آشنگ کا لگاتار بنی ہوئی ہے ضروری بات دیکھئے کیا ہے یو ایس ایس ٹیوڈور روزویلٹ یو ایس ایس جارجیا پہلے سے ہی یہاں پر تینات ہے اور اب اور زیادہ ڈپلائیمنٹ بڑھائی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر جیون راج پروہیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اے وی ایم او پی تیواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جے کے ترپارٹی صاحب فوروڈ ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں لیکن سب سے پہلے سنجے سوائے صاحب میں آپ کا رخ کروں گا میڈل ایس میں ویسے ہی زبردست تیاری ہے امریکہ کی اور اب اس ڈپلائیمنٹ پہ اور اضافہ کیا گیا ہے کئی خطرناک ہتیاروں کی تیناتی کی گئی ہے آنے والے وقت میں کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ ایران ان پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اسرائیل کو نشانہ بنائیں بڑا حملہ کرے جس کا جواب امریکہ سے دیا جائے گا یہ تیناتی نظر آ رہا ہے پھر بھی ایران کیا ایسا کرے گا بلکل سمیر یہ واقعے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ یہ دیفنسیب میزلز اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جس پرکار سے محول بنا ہوا ہے اور ایران جس پرکار سے دھیرے دھیرے پلاننگ کر رہا ہے ابھی انہوں نے پہلے میزائل کی ایکسائز کی تھی اس کے علاوہ جوائنٹ ایکسائز کی گئی ہیں ان کو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایس فور انڈرڈ کی ڈیلیوری شروع ہو رہی ہے یہ سب دیکھتے ہیں ایران ایم مولڈنڈ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ جو سٹیٹیجی لگ رہی تھی کہ شاید وہ ہزباللہ ہوتی اور سیریا ایراک سب جگہ سے مل کر حملہ کرے گا اسرائیل کے اوپر یا امریکن بیسز کے اوپر تو بڑا جروری تھا کہ دیفنسیب میزلز اور بڑھائے جائیں اور یہ جو بڑھتیو ڈپلائمنٹ ہے دکھا رہا ہے کہ چاہے وہ کسی پرکار کا بھی حملہ ہو میزلز کے دوارہ ڈرونز کے دوارہ فائٹرز کے دوارہ ان سب حملوں کو ناکام کرنے میں یہ لوگ سکشم رہے اور اسرائیل کو کسی پرکار کا امریکن بیسز کو کسی پرکار کا نقصان نہ ہو اب جیسے آپ کہتے ہیں کیا ایران پھر بھی حملہ کرے گا دیکھیں حملہ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ کہیں اتنا زیادہ والیوم میں کرے حضباللہ کے دوارہ کروائے جو شورٹ رینج میں کر رہے ہیں جہاں پر ڈسٹرائے کرنا ہے بہت سنکھیہ میں ہوتا ہے وہ ہو یا کہیں اور سوفٹ ٹارگٹ دیکھ کے دنیا میں کہیں بھی حملہ کرے جس کے لیے امریکہ نے پوری دنیا میں بھی اپنے ناغریکوں کے لیے ایمبیسز کے لیے ورننگ ایشیو کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں دھیان رکھیں اور ایسی خطرناک جگہوں پہ ٹریول نہ کریں تو کئی انگل ہو سکتے ہیں ایران کرے گا جرور جو آپ کا سوال ہے کرے گا جرور کب کیسے اور کتنے والیوم سے کرے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا بلکل اور دیکھئے اس کا اندازہ شاید ازرائیل کو امریکہ کو ہے اس لیے اتنے بڑے سطر پر تیاری بھی کی جاری اور دیکھئے اس بیچے کو اور اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں بات ہم کر رہے تھے روس اور یکرین یدھ کے اپ ڈیٹ کی تو کیا حالات ہے وہاں پر ذرا اس پر بھی گھور کرے یکرینی ڈرون پر روس کا بھیشڑ حملہ روسی شاپ شوٹر نے یکرینی ڈرون کو مار گرائے جس کی تصویریں سامنے آئے تصویر آپ دیکھئے یہ ہے یکرین کا ڈرون اور روس کے شاپ شوٹر نے بلکل سٹیک نشانہ لگاتے ہوئے اس ڈرون کو شوٹ کیا مار گرہ اور دیکھئے کرس میں یکرینی فوج پر روسی حملے ہو رہے ہیں لینسٹ ڈرون سے ایم ایل آر ایس پر کیا گیا ہے حملہ بنایا گیا ہے اسے نشانہ یکرین کے تین سے زیادہ ایم ایل آر ایس یہاں پر نشٹ کیے گئے ہیں یعنی روسی فوج کا ایکشن اب یہاں پر کرس کے اندر نظر آ رہا ہے اس علاقے میں جہاں پر یکرین نے اس وقت قبضہ جمعیا ہوا ہے ونکرس کے ستجا میں بھیشن جنگ روس کا یکرینی سینہ پر بھیشن حملہ یکرین کے پختر بند گاڑیوں کو بنایا گیا ہے نشانہ تو روس اور یکرین کی سینہ کیسے عاملے سامنے ہیں اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرس کے سجزہ سے یہ تصویریں سامنے ہیں جہاں پر بھیشن جنگ روس کا یکرینی سینہ پر یہ اٹیک وہاں تصویریں آپ دیکھیں اور اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں کرس میں روس اور یکرین کے بیچ بھیشن جنگ کی تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں کرس کے اٹھائیس گاموں پر یکرین نے کر لیا ہے قبضہ یکرین کا ایک ہزار ور کلومیٹر پر اس وقت ہو چکا ہے قبضہ یہ بہت بڑی خبر جنگ کے میدان سے سامنے آ رہی ہے جو روس کے لیے بہت بڑا چھٹکہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار روسیوں کا کرس سے ہو گیا ہے پلائن یعنی یہاں پر موجود جو روس کے لوگ ہیں وہ پلائن کے لیے موجود ہیں روسی ناگرک پلائن کے لیے مجبور ہو گئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ روسی ناگرک یہاں سے کر چکے ہیں پلائن آپ انتاثہ لگائیے یہ کتنا بڑا جھٹکہ ہے ولادی میر پوتین کے لیے کیونکہ ایک بڑے علاقے پر یکرین کا قبضہ ہو چکا ہے جینا تو کرس کو لے کر یکرین کا کیا بڑا دعویٰ ہے ذرا اس پر بھی غور کرتے ہیں یکرین نے دعویٰ کیا ہے کی اس کے سینکو نے اٹھائیس گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے ایک ہزار ورگ کلومیٹر میں اس کا گراؤنڈ آپریشن اس وقت چل رہا ہے سومی بورڈر سے تیس کلومیٹر اندر یکرین کا آپریشن چل رہا ہے یکرین کی بیلگو روڈ بریانسک اور اوریول میں قبضے کی تیاری ہے یکرینی سینہ بیلگو روڈ میں آپریشن چلا رہی ہے بریانسک اور اوریول میں ڈرون حملے کی تیاری ہے یکرین کی طرف سے تو یکرین کے بڑے دعوے سامنے آئے ہیں بریگیڈیٹ پروہید بڑا سوال یہ ہے اس پورے ماملے میں یکرین نے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں آپ مجھے کریے گا کہ ورل وار ٹو کے باد یکرین نے وہ پہلی ہمت دکھائی ہے کہ روز کے بورڈر کے بھیتر جا کر اٹیک کیا ہے اس حملے کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں رشنز کو پلائن کرنا پڑا ہے اور آگے یہ اپنے آپریشن کو بڑھا رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں رشن آرمی کے لیے روز کے لیے روز کے کرنٹ ریجیم کے لیے ایک بڑا جھٹکا یا بڑا داگ نہیں ہے جی آپ نے بلکل ٹھیک بولا کہ دوسرے وشود کے باد میں یہ پہلی بار ہے جبکہ کسی دیش نے روس میں آکر کے آکرمن کیا ہے لیکن اگر آپ اس کو پورے کونٹیکسٹ کو دیکھیں کی روس اپنے ڈونیس کو ڈونباس کو ایسٹن اور ساؤ ایسٹن ریجن کو آتی آنا چاہتا تھا وہ اس نے کبجہ کر لیا کریمیا اس نے چودہ میں لیا تھا 22 میں اس نے یہ لے لیا اس کے بعد اب تک کے تیس مہینے کے اس یدھ کے اندر اس نے اپنا گین کنسولیڈیٹ کر لیا ہے کوشش یہ ہے کہ یکرین کے جریے پورے ویسٹ کو رشیا اپنے علاقے سے دور رکھے امریکہ اور یورپ مل کر کے اس علاقے میں آنا چاہ رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اتنے سمی بعد میں اگر آپ گوھر کریں تو ویسٹ میں بیلا روس ہے اس میں یہ ڈونباس کا ڈونس کا علاقہ ہے تو یہ ہی ایک علاقہ کورس کا بیل گورد کا بریانس کا یہ علاقہ ہے جہاں کوئی ایک offensive یکرین چلا سکتا ہے اور اس نے وہی کیا ہے مدد دو ہو گئے اس کے اندر کی کیا وہ اس territory کو capture کر سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو رشیہ کا pressure east کے اندر ہے کیا وہاں سے اس کی forces deplete کر کے کم کر کے ان کو صدمہ ہے اور جو پتن نے بولا ہے کہ وردی ریسپونس دھوہ میں یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑے سٹیٹمنٹ ایک صحیح بات ہے راجپروی صاحب اور صرف سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا جارہا ہے کرس کو بچانے کی تیاری میں اس وقت بری طرح سے جٹا ہوا ہے رشیہ کیا کیا جا رہا ہے اس سے جڑی ایک اہم اپڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے روس کی یوکرین پر بہت بڑے حملے کی تیاری ہے کرس میں روس نے ودونس خاتیار بھیجے بھاری سنکھیا میں ٹینک اور کولا پارود روانہ کیا گیا ہے کرس کی طرف سے یعنی اب کرس میں ایک بہت بھیجن جنگ کی تیاری روس کر رہا ہے وہ علاقہ جہاں پر اس وقت یوکرین کا قبضہ ہو چکا ہے سیدھے یہ پوتین کے آن بان شان پر حملہ ہے کرس پر قبضہ کرنے کے بعد یوکرین کی فوج یہاں پر ڈٹی ہوئی ہے اور اب بڑے دیپلائیمنٹس یہاں پر روس کی طرف سے کی جا رہے ہیں کرس میں ہیوی ڈپلائیمنٹ کیا رہا ہے تمام جو وناشک ہتھیار ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے اور کرس میں روس نے چیچن لڑا کو بھیجا آمنے سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں چیچن لڑا کے چیچن نے اور ان کو یہاں پر یوکرین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوکرین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھیجا تو دیکھیں یہ تصویریں اپنے آپ میں ہاں آگاری ہیں اور کرس میں کس طرح سے بڑی جنگ کی تیاری ہے وہ بھی ان تصویروں کو دیکھ کر سمیت پتا چلتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کرس کے ایک بڑے علاقے پر ایک ہزار اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر یوکرین نے قبضہ کیسے جمع لیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے بہت لوگوں کو اس خبر پر یقین نہیں ہو رہا ہے اور اب روس اپنے اس سب سے پہلے سمجھئے کہ تین سال لگ بگ جنگ کو ہو چکے ہیں آخر کار کورس کے اندر یا پھر بیلگویٹ کے پاس اتنے زیادہ بڑے افنسیف آپ پریشن چلانے پیچھے مقصد کیا ہے دراصل اب یہ جنگ جو ہے وہ ایسے سٹیج پر پہنچ گئی ہیں جہاں پر دونوں طرف نیگوشیشن کے لئے آگے بڑھ رہے تھے یکرین کو یہ لگتا تھا کہ اگر آخری وقت میں کچھ ایسا کر دے جہاں پر نیگوشیشن میں اس کا پالا بھاری ہو جائے یا وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی باتیں منوا سکے تو وہ اخری دور ہو سکتا ہے خورس کے اندر یا پھر بیل گروڈ کے پاس اپنے اپنے یہ بہت انپورٹنٹ لوکیشن ہے روس یہ جانتا کہ یہاں سے سارا ان کا اوئل اور گیس ایکس پورٹ ہوتا ہے لگاتار بیلگوریٹ کے ساتھ کلومیٹر کے ایریا میں اگر وہ غصائے ہیں تو نیشن طور پر روس کے لیے ایک بڑی انکمفرٹیبل پوزیشن یہ ضرور ہے لیکن روس یہ جانتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ان علاقوں پر دوبارہ سے بڑت بنا لے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جنگ ہر روز کچھ سی نہیں ہوگی ید ویرام پر بات یوکرین نے پرمانو آتنگواد شروع کیا یہ پتین کا کہنا ایٹمی آتنگوادیوں سے بات چیت نہیں ہوگی پرمانو پلانٹ کو ٹارگیٹ کرنی کی نندہ کی ہے پتین تو بات چیت کو لے کر دیکھیں یہ پتین کا سٹین صاف آیا ہے کہ ہیں اور ان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے یوکرین نے پرمانو آتنگواد شروع کیا ہے کیونکہ کرز کے پاس پرمانو سینتر ہے اس پر کبزے کی رنیتی یوکرین کی اس پر خطرہ مندر آ رہا ہے اور اس سب کو دیکھ رہے پتین نے اس ٹرم کا استعمال کیا اور سیدی طور پہ کہا کہ ایسے پرمانو آتنگواد شروع کرنے بالوں سے وارتہ نہیں کی جا سکتی پشمی آقاؤں کے بھروسے کیو کی ہماکت بڑھی ہے دونباس سے دھیان ہٹانے کے لیے کرس کو نشانے پر لیا گیا ہے یہ کہ پتین نے دشمن کو خدیڑیں گے اور انہیں اوچھت جواب دیا جائے گا یہ کلیر کر دیا ہے ولادی میر پتین نے یہ اپنے آپ میں بہت اہم آگے کیا ہوگا یوکرین پر روس کے وناشک حملے ہوں گے کیو سمیت کئی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اٹیک ہوں گے کرس کے جواب میں یوکرین کے کئی علاقوں پر اب قبضہ سمبھو ہے ہمارے ساتھ جے کے ترپاٹھی شانتی وارتہ کے سارے راستے اب بند مانے جائے دیکھیں سمیر اس کے دو تین پہلو ہیں پہلا تو یہ ہے کہ کتنے جمین پر قبضہ کیا ہے یوکرین نے یوکرین بتا رہا ہے اور پشمی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک ہزار سکوائر کلومیٹر پر قبضہ کیا ہے لیکن یوکرین کی سینک چھمتہ اور روس کی سینک چھمتہ دیکھتے ہوئے یہ بات عوشوس نہیں ہے کہ تین چار دن کے اندر ایک ہزار سکوائر کلومیٹر پہ یوکرین نے قبضہ کر دیا کیا ہے لیکن اتنے پہ نہیں کیا ہوگا تو ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ پوتین ابھی ٹھیک وہی بہانے بنا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں جو جیلینسکی بتاتے تھے جب شروع میں حملہ ہوا تو جیلینسکی کہتے تھے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ ناغریقوں پہ حملہ کر رہے ہیں سیویلین اسٹیبلیشمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں وہی چیز اب پوتین کہہ رہے ہیں تو یہ تو نشیت ہے کہ ابھی نکت بھوش میں شانتی کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے نہ شانتی کو تلاشنے کی کوئی سمبھاؤنا ہے کیونکہ امریکہ فرملی بڑے مجبوطی سے کھڑا ہوا ہے نیٹو کو ساتھ لے کر کے اور امریکہ نے 65 ملین ڈالر کی اس سال ان کو یکرین کو سینی ساہیتا کا اعلان کیا تھا اس کے بات سے ہی یکرین کی اب یہ حمد بڑھی ہے تو اور دوسری چیز یہ کہ یکرین کے پاس ہوتیار آگئے ہو لیکن سینی اتنے نہیں جتنے کی روس کے پاس ہے اور اس لیے ابھی روس ابھی بھی اچھی پوزیشن میں ہے بلکل لگن سار روس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے جو بھاڑے کے سینی ہیں جو لڑاکے ہیں ان کو اس اور پوتین کی ٹاپ سرکشا دیکاریوں کے ساتھ بیٹک بیلگو روڈ بریانس کورس کے نتاؤں سے چرچہ کی ہے پوتین نے بورڈر کے حالات پر چنت جتائی ہے پوتین لگتار بیٹکوں کا دور چل رہا ہے اور کس طرح سے رنیتی بنائی جاری ہے یہ بھی دیکھئے کیونکہ پوتین نے یہ تائے کر لیا ہے کہ یوکرین کو بڑا جواب دیں گے اور اس علاقے سے نکال باہر کریں اور اگلی بڑی خبار کورس میں یوکرینی حملوں پر روس نے دیکھئے کیا کیا دعوی ید کے نیم توڑ آئے یوکرین چرچ اور ایمبلنس کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے یوکرین کی طرف سے یہ روس نے بتایا ہے دنیا کو یوکرین کا بے قصور ناغرکوں پر یہاں حملہ ہوا ہے یوکرینی فوج نے ایک گروتی مہیلہ تک کو گولی مار دی ہے تو امانوی چہرہ یوکرین کی فوج کا نظر آیا ہے یہ دعوی کر روس اور کہا گیا ہے کہ عام ناغرکوں کو یوکرین کی فوج نے بنایا ہے نشانہ اور کچھ جنگ پر یوکرینی جوان کا دعوی یوکرین کا ناغرکوں کو گولی مارنے کا آتیش پرشوں کو پیر میں گولی مارنے کا آرڈر ہتھیار رکھنے والوں کو موقع پر ہی مار دو جنگ میں پکڑے گئی یوکرینی سینک کا یہ دعویٰ تو دیکھئے کرس میں زیلنسکی کے اپراد کا ذکر رہا ہے کون یہاں پر کرمنل ہے کون وار کرمنل ہے کس کو وار کرمنل گھوشت کیا جائے کس کو کیا سزا دی جائے یوکرین ہو یا روس سب کے اپنے اپنے ترک ہیں لیکن کرس میں ناغریکوں پر حملے کی اب بات سامنے آرہی ہے آروپ کیا لگایا گیا ہے رشیہ کی طرف سے وہ ہم نے آپ کو دکھایا زیلنسکی کے اپراد کا ذکر کیا بڑے حصے پر کبزہ کرنے کو کہا گیا ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ شانتی سندھی کے دوران یوکرین کو فائدہ ملے یہ ستھتیاں یا آرڈرز اس لیے ہیں ضروری باتیں ہیں کچھ گوھر کرتے ہیں اس پر ایف ایس بی نے یوکرینی سینک روسلان پولٹو راتسکی کو پکڑا ہے جس کے حوالے سے یہ ساری جانکاری سامنے آئی ہے اور روسلان نے یوکرین کی ایر 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 سوال پر یہی ہے جو آدیش ہم دکھا رہی گے ساتھ دکھا رہا ہے کہ یوکرین بہت زیادہ اور بہت ڈیپ نقصان پہنچانا چاہتا ہے روس کو اپنے اس پلاننگ کے تر کم سے کم جو انٹینسٹی دکھ رہی ہم لوگ جو آرڈر کا نیچر دکھ رہا ہے وہ تو یہ آگے بڑھے ہیں تیس کلومیٹر تک بڑھے ہیں تو 900 کلومیٹر ہو سکتا ہے لنکا ان کا مینا ایسا اٹیک کریں تاکی ان کی جو فورس آگے بڑھی ہوئی ہے ان کو واپس لائے رشا اور ان کا اٹینشن جو وہاں سے ڈائیوارڈ ہوگے دوسرا او دیش ای بھی تھا دوسرا نیٹو کنٹریز کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے جوان کا موٹیوییشن ہائی ہے اس لئے رشا میں بھوس پا رہے ہیں تاکی ہم سپورٹ کرتے رہیے کس رائک پوئنٹ اور بھی تھا تاکی نیگوشیشن ٹیبل پر اگر ہم پہنچے جس کی سمحونا بہت کم ہے جیس پا رہے تھے نیگوشیشن ٹیبل پہ پہنچے تو ہمارے پاس بھی ٹرمس ورنیشن سو رشا نمبر ڈومنیٹ کر سکے تاکی اچھی دراغ ہو سکے لیکن جب تک یہ خرص سے بھگا نہیں پائے گا پوٹین will not come to negotiation table ایک چیز سپلائی نہیں ہوگی کب تک لڑیں گے رشیہ نے بڑے چلا کی روپ سے اپنے ناغرک کو کھالی کرا دیا ہے اب اس کے بڑے ٹائنک اور لگا کے ان کو ختم کرے گا پوٹین ان کو ختم کرنے کے باد ہی negotiation table پر آئے گا لیکن جب تک Ukraine اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آگے بڑھ کبزہ کر کے ان کو ڈراغ سکھے اس کی سمبھاؤ بلکل نہیں ہے وہ غلط بھی ہے جہاں تک جوانوں کا سوال ہے یہ دیکھئے رشیہ یوکرین کے جوان 30% پوپولیشن ہو چکی تھی اور کئی جوان تو کافی لوگ مارے گئے تھے بلکل سمبھاؤ ہوئے کہ جو لڑ رہے ہیں اور دوسری دیش وں تین اور چار جو بریگیٹ گئے ہوں تو ختم کرنے میں سمجھ نہیں لگے گا بلکل اور یہ ساری خبریں یہ سارے وشلیشن صاف اس کا اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کورس میں بہت بھیانک جنگ ہونے جا رہی ہے اب کورس میں روس اور یوکرین کے بیچ بھیجنڈ جنگ کورس کے ایک علاقے پر اپنا جنڈا پھیرا دیا ہے یہ دیکھئے تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ ایکسکلوسیف تصویریں اسی کورس کے علاقے سے آپ کو دکھا رہے ہیں جو رشیہ کا حصہ ہے لیکن اس پر یوکرین کے سینکوں نے اب پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تقریباً ایک ہزار سکوائر اور یوکرینی حملے کے بعد بیلگو روڈ میں حل چل ہے بیلگو روڈ سے لوگوں کو باہر نکلنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ستھانیہ لوگوں کو کراسیو یا زوکی چھوڑنے کا آدیش دیا گیا ہے بیلگو روڈ کے گورنر نے بھی جاری کی ہے اڈوائز اور اگلی بڑی خبر دیکھئے زیپوریجیا ایٹمی پلانٹ سے جڑی سامنے آ رہی ہے زیپوریجیا ایٹمی پلانٹ کو بھاری نقصان کی خبر ہے پلانٹ میں آگ لگنے سے اس کا کولنگ ٹاور دھست ہو گیا ہے پلانٹ سے ریڈییشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے آئی اے ای اے کے عدیقاری پلانٹ کو ٹھیک کرنے میں جھٹے ہیں کیونکہ اگر ریڈییشن ہو گیا تو بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے روس یوکرین کا ایک دوسرے پر حملے کا آروب بھی سامنے آیا ہے فیلال خبر یہ ہے کہ آئی اے اے کے عدیقاری زیپوریجیا نیوکلئر پاور پلانٹ کو ٹھیک کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور جو پلانٹ کا کولنگ ٹاور ہے وہ آگ لگنے کی وجہ سے دھوست ہوا ہے اس میں خرابی آئی ہے جسے درست کرنے کی کوششیں کی جاری اور زیپوریجیا پلانٹ حملے کو لے کر روس کا دعویٰ سامنے آیا ہے روس کا دعویٰ پلانٹ پر یوکرین کا ڈرون اٹیک پششم کی شہ پر کیو نے اپنا دیش نشت گیا پششم نے یوکرین کے لوگوں کو برباد کیا ہے یہ روس کی طرف سے کہا گیا اور پلانٹ کو لے کر بھی ایک آگیا کہ یہ ڈرون اٹیک کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے پلانٹ پر تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے بڑی چنتہ ہے روس بھی اس کو بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے سنجر سوئی سر سوال یہ ہی ہے کہ یہ خطرہ ہے پرمانو لیکیج کا یا پھر میں آسکتے یہ کتنا ریال ہے کیونکہ اب یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ جو دعویٰ ہے اس میں سچائی زیادہ نظر آ رہی ہے نہیں بلکل روی یہ واقعی میں کافی چنتہ کا مشہہ ہے دیکھئے یہ پہلی بار چرنو بیل میں ہم نے دیکھا دیکھ جو بھی ہے چاہے حملہ کسی نے بھی کیا لیکن اگر یہ لیکن ہو جاتا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ میں بدلی ہو جاتا ہے تو اس سے پورا یورپ کی جو سیما ورثی دیش ہے پولینڈ ہو گیا بلگاریا ہو گیا رومانیا ہو گیا ادھر اور ہوا اگر ادھر کی چلتی تو رشیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے یورپ یہ اس کے اوپر جو قبضہ رہتا ہے کیونکہ جہپور ریزیا میں رشیہ کا قبضہ ہے اور اگر یہ یہ اس طرح سے لکھے دھوتا ہے جیسے میں نے بتایا چرنو بیل یا فکر شیما بلکل صحیح بات ہے اور یہاں پر اس نیوکلئر پاور پلانٹ پر بھی قبضے کی ایک جنگ چل رہی ہے اور ایسے میں اس پلانٹ کو نشط طور پر خطرہ ہے ریڈییشن اگر پھیلا تو بڑے علاقے کو اپنی زد میں لے سکتا ہے اس کا در اس کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے اور دیکھئے روسی ٹکانوں پر یوکرین نے بھی شنہ حملہ کیا ہے ایک اور کرس میں روسی سینکو پر حملہ روسی ملیٹری ٹرک پر ڈرون سے اٹیک ہوا ہے یوکرین نے ٹرک کو نشانہ بنایا سینکو کو لے جارہا تھا ملیٹری ٹرک تو دیکھئے تصویریں سامنے آئی ہیں کس طرح سے اس ٹرک کو ٹارگٹ کیا گیا ڈرون کے دیکھوٹی پرائم منسٹر الیکزینڈر ولن نے کہا ہے نیٹو یورپ روس کو ہرانا چاہتے ہیں یہ سربیا کا رخ سامنے آیا ہے سربیا کے دیکھوٹی پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے سمیت سربیا کا کیا رول ہو سکتا ہے سربیا صاف کہہ رہا ہے کہ نیٹو اور پورا کا پورا یورپ مل کر روس کو ہرانا چاہتے ہیں اور خرس میں ہوئے حملے اور قبضے کے بعد اس بیان کی امپورٹنس کیا نظر آتی اس بیان میں ایک سچائی بھی ہے کیونکہ جتنے بھی خرس کے اندر جو مسنریز لڑنے کے لئے آئے ہیں اس میں نیٹو ہاتھوں سے چھوڑانے کے لئے ہی یہ سارے اوفینس اوپریشن چلا گئے ہیں یوکرین لگاتار یہ بات کہتا ہے کہ روس کی سینہ جو 2022 میں اس پورے پلانٹ کو ٹیک آور کر چکے وہ اس کو خالی کرے اور نیگوشیشن کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دونوں دیشوں کے بیچ یا پھر جو آس پاس بات کر رہے ہیں دیشوں کی طرف سے پوری مدد مل رہی ہے کہ یہ اوفینس اوپریشن بیلگوریٹ کے اندر تک پہنچ ہے سات کلومیٹر کے ایریا کے اندر بیلگوریٹ کے اندر موجود ہیں لیکن اور انٹینسیفائی کرے اور زیادہ اندر جائیں یہ پوری کوشش کی جارہی ہے یوکرین کی طرف سمیت اور دیکھئے اس ید کو کتنا لمبا وقت ہو چکا ہے اور جب جب لگتا ہے کہ یہ ید رکنے کا کوئی راستہ نکل رہا ہے تب اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس وقت کرس ایک ایسا میدان بن گیا ہے جس